جنگ بندی نہیں تو ووڈ بھی نہیں بائیڈن تم چھپ نہیں سکتے امریکہ کا دارالحکومت فلسطینیوں کے حق میں ناروں سے گونج اٹھا وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطین کے حق میں اب تک کے سب سے بڑے احتجاج میں مظاہرین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ ایک شخص نے بینجمن فرنکلن کے مجسمے کو بھی فلسطینی مفلر پہنا دیا فلسطینیوں سے یک جیتی کے لیے انڈونیشیا کے دارالحکومت جاکارتہ میں مظاہرین کا سمندر امڈ آیا جاکارتہ کے نیشنل مونیومنٹ کے اطراف دو میلین مارچ کی کال مختلف مذہبی جماعتوں کی جانب سے دی گئی اسرائیل میں ہزاروں افراد اپنے ہی وزیراعظم بنجمن نیتنیاہو کے خلاف سراپا احتجاج مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرین رکاوٹے توڑتے نیتنیاہو کی رہائشگاہ پہنچ گئے وزیراعظم سے استفعہ کا مطالبہ نیو یارک لنڈن پیرز برلن نوسلو اور بیونسائرس سمیہ دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں مظاہریں فلسطینیوں کی نسل خوشی اسرائیلی جاریت رکھنے کا مطالبہ آسٹریلیا تھائلنڈ جنوبی کوریا ایران قطر اور عراق میں بھی مظاہریں مظلوم فلسطینی عوام کے حق میں ارجنٹینہ چلیو و ونزویلا میں بھی احتجاج اسرائیل فورسز کے مغربی کنارے میں حملے تیز گھر پر ٹینک شکن راکٹ سے حملہ تین نوجوان فلسطینی شہید نابلوس راماللہ اور جنین سے چھالیس فلسطینی حراست میں لے لیے غزہ میں اسرائیلی فورسز اور حماس میں دو بدو لڑائی جاری اسرائیل کی رات بھر غزہ پر بمباری پچیس سو اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ دو پناہ گزین کیمپوں پر حملوں میں بچوں اور عورتوں سمیت ترپن فلسطینی شہید متعدد زخمی ہو گئے اسرائیل کی شمالی غزہ سے ہجرت کے لیے محفوظ راستہ دینے کا اعلان فلسطینیوں کا نقل مکانی سے گریز اسرائیل پہلے بھی کئی خافلوں کو نشانہ بنا چکا ہے سابق وفاقی وزیر فواج چودری کا شہری سے پچاس لاکھ روپے لینے کے کیس میں دو دن کا جسمانی ریمان منظور فواج چودری کو ہٹ کڑی لگا کر اور چیرے پر کپڑا دھاپ کر عدالت میں پیش کیا گیا جج نے کہا کہ مدعی مقدمہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے نوکری کے لیے فواج چودری کو پچاس لاکھ روپے دیئے تھے جس پر فواج چودری نے کہا کہ انہوں نے تو اس مدعی کو کبھی دیکھا تک نہیں سابق وفاقی وزیر اور سپریم کورٹ کا وکیل ہوں توہین نہیں ہونی چاہیے عدالت سے بابسی میں فواج چودری نے کہا کہ جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں سماغ کی وجہ سے بھارت میں کرکیٹ والکپ کے لیے موجود ٹی میں پریشان سری لنکا نے ہفتے کو آرون جیٹلی سٹیڈیم میں شیڈیول ٹریننگ سیشن منسوخ کر دیا بنگلہ دیشی سکوڈ کی ماسک پہن کر ٹریننگ فضائی آلودگی میں بھارت کا دال حکومت دلی دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے آئی سی سی کا کہنا ہے کہ صورتحال کا جائزہ لینے ہیں کھلاریوں کی صحت کی حفاظت کا خیال رکھیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کھلاریوں کو ڈگ آؤٹ کی بجائے ریسنگ روم میں بیٹھنے کا کہا جائے گا سٹیڈیم کے اطراف پانی کے چھڑکاؤ کا بھی پلان فخر نے رنگ جمایا کھیلنے کا ڈھنگ بتایا پاکستان کا مان بڑھایا عام میچ میں کیوی بولرز کی بیم مثال دھنائی چار سو دو رنز کا عدف حاصل کرنے کے لیے دھوان دھا ریننگز گیند کو آسمان کا تارہ بنا دیا اکیاسی گندوں پر گیارہ چکو اور آٹھ چکو کی مدد سے ایک سو چھوکو کی مدد سے ایک سو چھوکو رنز بنا ڈالے رنز کی بارش کے بعد آسمان سے بھی بارش ہوئی کھیل رک گیا مگر فخر زمان کی دھوان دار ایننگز کے سبب پاکستان ڈکوت لویس میتھڈ کے تحت اکیس رنز سے جیت گیا فخر زمان نے کپتان بابر کے ساتھ ایک سو چورانوے رنز کی پارٹرشپ بنائی کپتان بابر نے تریسٹ گیندوں پر چھاسٹ رنز بنائے چھے چوکے اور دو چھکے لگائے جب میچ ختم کیا گیا تو پاکستان نے پچیس آشاریہ تین اوورز میں ایک بگٹ پر دو سو رنز بنا رکھے تھے کیویز کے خلاف شاندار جیت کے ساتھ ہی پاکستان کے سیمی فانل کی امیدیں بھی روشن ہو گئیں پاکستان کو اپنا آخری میچ لازمی جیتنا ہے لیکن اس سے پہلے نیوزیلینڈ اور سریلنکا کا میچ ہے نو نومبر کو سریلنکا جیتے یا پھر بارش کے بائیس میچ ختم ہو جائے اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ بھی مل جائے تب بھی پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کے بعد پاکستان گیارہ نومبر کو آخری میچ میں انگلینڈ کو شکست دے کر سیمی فانل میں پہنچ سکتا ہے لیکن اگر نیوزیلینڈ نے سریلنکا کو ہرا دیا تو پھر پاکستان کو سیمی فانل میں پہنچنے کے لیے انگلینڈ کے خلاف جیت کے ساتھ مخصوص رن ریٹ بھی حاصل کرنا ہوگا جس کا فیصلہ نیوزیلینڈ کی جیت کے مارجن سے تیہ ہوگا بھارت اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں سیمی فانل میں پہنچ چکی ہیں پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر پانچ میں نمبر پر ہے چھٹے نمبر پر موجود افغانستان بھی اب تک سیمی فانل کی ریس میں شامل ہے کراچی میں تین یونینڈ کاؤنسل کے چیئرمن وائس چیئرمن اور تین جنرل کاؤنسل کے زمنی بلدیاتی اندخاب کے لیے پولنگ جاری میر کراچی مرتضیٰ وحاب صدر ٹاؤن میں یوسی تیرہ جبکہ جپٹی میر سرمان عبداللہ مراد گھراب ٹاؤن کی یوسی ساتھ سے چیئرمن کا زمنی انیکشن لڑ رہے ہیں پولنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی اویٹا میں کانگو وائرس میں مبتلہ ایک ڈاکٹر انتقال کر گئے ترجمان محکمہ صحت کے مطابق ڈاکٹر شکراللہ کو گزشتہ روز کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا ڈاکٹر شکراللہ تین روز قبل کانگو وائرس سے متاثر ہوئے تھے کوئٹا کی سیول اسپتال کے پانچ ڈاکٹر سمیت عملے کے آٹھ افراد کانگو وائرس کا شکار ہو گئے آٹھ میں سے سات افراد کو تشویش ناکھالت میں ائر ایمبلنس کے ذریعے کراچی کے نجی اسپتال منتقل کیا گیا کوئٹا کی سیول اسپتال، شیخ زید اسپتال اور فاطمہ جنہ اسپتال میں آئیسولیشن وارڈ قائم مولک کانگو وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق کانگو وائرس سے متاثرہ شخص کے قریب رہنے اور چھونے سے دوسروں کو منتقل ہو سکتا ہے دنیا بھر میں کانگو وائرس سے متاثر ہونے والوں میں ڈاکٹرز اور نرسز کی بڑی تعداد بھی شامل ہے کانگو وائرس سے انتقال کرنے والوں کی تتوین کے لیے بھی احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ میت کو چھونے سے بھی کانگو وائرس متاثر کر سکتا ہے مشرق وستہ میں جنگی صورتحال، نگرا حکومت کا پیٹرولیم کے سٹریٹیجک زخائر بڑھانے کا فیصلہ پیٹرولیم ڈیویجن ذرائع کے مطابق فوری طور پر سٹورج صلاحیت بڑھانے کی ضرورت ہے سٹریٹیجک پیٹرولیم زخائر پی ایس او کے ذریعے رکھے جائیں گے اس وقت ملک میں پیٹرولیم کمپنیز کو 21 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا زخیرہ رکھنا لازم ہے اوگرا عالمی ماہرین کی مدد سے نیا فریمورک فوری طور پر تیار کرے گا سماغ ایمرجنسی اور دھوان چھوڑنے والی فیکٹریز، گاڑیوں اور ایٹوں کے بھٹوں کے خلاف کار روائی کے حکمات لاہور میں اس ماغ میں خاطرخواہ کمی نہ لاسکے لاہور آج بھی اس ماغ سے متاثر دنیا کے آلودہ شہروں کی فیرس میں دوسرا نمبر شدید دھند کی وجہ سے موٹر وی ایم فورس، ساہیوال، گوجرہ اور فیصل آباد تک بند کر دی گئی منگلہ، سیالکورٹ، ناروال، گجرہوالا، اوکارا، ساہیوال، سرگودہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں اور گردو نوہ میں دھند رحیم یار خان کی بسنی نائیاں میں شہر کا بیوی پر مبینہ تشدد ناک کاٹنے کی کوشش سر کے بال کاٹ دیئے متاثرہ خاتون کی بہن نے پولیس کو اپنے بیان میں بتایا کہ اس کا بہنوئی نشے کا عادی ہے بیوی پر تشدد کرتا ہے پولیس کے مطابق خاتون کی درخواست پر ملزم کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کی ان کے وطن واپسی کل سے صلاح جاری چار ڈویمبر کو مزید 7135 غیر قانونی مقیم افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے اب تک 182154 غیر قانونی افغان باشندوں کی افغانستان واپسی ہو چکی ہے سپریم کورٹ سے دو مرتبہ آئین شکنی کے مرتقب قرار دیے جانے کے بعد صدر آر فلوی کو اخلاقی جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصطافی ہو جانا چاہیے نون لی کے ساگڑار کا مطالبہ تفصیلی انٹرویو دیکھیں آج رات دس بچ کر پانچ منٹ پر پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ صرف جیو نیوز پر امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کا آج مقریبی کنارے کا دورہ متوقع ارب میڈیا کے مطابق انٹینی بلنکن کے دورے سے قبل اسرائیل نے فلسینیوں کو حراسہ کرنے کے لیے مقریبی کنارے میں کارروائیاں بڑھا دی بلنکن کی فلسینی صدر محمود عباس سے ملاقات امریکی وزیر خارجہ دو روزہ دورے پر ترکیے بھی جائیں گے امان میں ارب مزراء خارجہ کے امرہ پریس کانفرنس میں انٹینی بلنکن نے کہا کہ غازہ میں جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہوگا اردنی وزیر خارجہ نے کہا کہ غازہ میں وحشیانہ کارروائیوں کو دفاع قرار نہیں دیا جا سکتا مصری وزیر خارجہ کا غازہ میں غیر مشروط فوری جنگ بندی کا مطالبہ اسرائیلی بمباری سے معصوم فلسینیوں کے قتل عام پر شدید ردعمل دیتے ہوئے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلالیا اس سے قابل اردن، بہرین اور ترکیہ نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلالیا تھا غازہ پر ایٹم بم گرانا خارج جز امکان نہیں انتہا پسند اسرائیلی وزیر ایمی چائی ایلی یاہو کا انٹرویو کے دران جواب فلسینیوں کو آئرلینڈ یا کسی سہرہ چلے جانے کا مشورہ بیان سے اسرائیلی حکومت اور آپوزیشن بھی پریشان نیتن یاہو نے وزیر کو کابینہ اجلاسوں میں شرکت سے روک دیا ایٹم بم کے استعمال کے بیان کو حقیقت کے منافع قرار دے دیا تنقید کے بعد جنونی وزیر بھی بیان سے پھر گیا کہا اس نے بطور استعارہ یہ بات کہی تھی حماس کے خلاف ہر ممکن طاقت کے استعمال پر زور غازہ میں دراندازی کھڑے والی اسرائیلی فورسز کو شدید مضاحمت کا سامنا حماس نے اسرائیلی فوج سے لڑائی اور راکٹ سے ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی نہایت قریب سے اسرائیلی فورسز پر حملے اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا کہ حماس کے مواصلاتی مرکز، بنکرز اور سرنگوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا حماس کے بارہ کمانڈرز کو مارنے کا بھی دعویٰ سابق امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ فلسین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ناقابل برداشت ہے کسی نہ کسی حد تک ہم سب اس میں شریک ہیں امریکی سینٹر اور سابق صدارتی امیدوار برنی سینڈرز نے کہا کہ غزہ کی تباہی جدید دور کے سب سے زیادہ حالناک لمحات میں سے ایک ہے پناہ گزینوں کے کیمپوں، ایمبولینسز پر اندھا دن بمباری سے ہزاروں مرد، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا یہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے جو کسی صورت قابل قبول نہیں بولے فلسینی بچے بھی اتنے ہی عام ہیں جتنے کے اسرائیلی اور امریکی بچے بنگلہ دیش میں نامعلوم افراد نے چیم مسافر بسس کو نظر آتش کر دیا مسافر بسس کو آگ گزشتر شام، ڈھاکا، نارائن گنج، بولا ازدہ میں لگائی گئی آپوزیشن جماعتوں، ڈی این پی اور جماعت اسلامی کے تحت احتجاج جاری احتجاج کے تحت ارتالیس گنٹوں کے لیے سڑکیں، رلوے، زابی راستوں کو بند کیا جائے گا پاکستان کے کپتان بابر آزم کہتے ہیں کہ نیوزیلنڈ کے خلاف فخر زمان جس طرح بیٹنگ کر رہے تھے چار سو پچاس رنز کا حدب بھی ہوتا تو حاصل کر لیتے فخر کو کہا تھا کہ زبردستی شکہ نہیں مارنا لیکن وہ رکا نہیں اوپننگ بیٹر فخر زمان بولے کہ عبداللہ شفیق کے آؤٹ ہونے کے بعد تھوڑا محتاط ہوا کل گین سوئنگ نہیں ہو رہی تھی اس لیے شاٹس کھیلے میں آسانی ہوئی فخر زمان نے کیویز کے خلاف اپنی ایننگز کو کریئر کی بہترین ایننگز میں سے ایک قرار دیا اسٹریلیا کے خلاف میچ سے قابل افغان آل راؤنڈر نویر الحق کا اسٹریلوی کرکٹ بورٹ کی پولیسی پر تنز نویر الحق نے کہا کہ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اسٹریلیا کو انسانی حقوق عزیز ہیں یا ورلڈ کپ کے دو پوائنٹس دیکھنا ہوگا کہ اسٹریلیا کا اب موقف کیا ہے اسٹریلوی کرکٹ بورٹ نے گزشتہ سال انسانی حقوق کے معاملے پر افغانستان سے دو طرفہ سیریز کے لیے سے انکار کیا تھا افغانستان اور اسٹریلیا کے درمیان میچ منگل سات نویمبر کو ہونا ہے ایسی سی کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے بھارت نے جنوبی افریقہ کے خلاف دو وکٹ کے نقصان پر ایک سو بیالیس رنز بنا لیے دونوں ٹیمیں پہلے ہی سیمی فانل میں پہنچ چکی ہیں گراؤنڈ چھوٹا تھا اس لیے پاکستان کے خلاف اتنے رنز بنے عبدالرزاک کی پروگرام ہارنا مناہے میں گفتگو کہا پچ بولرز کے لیے مشکل تھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں فخر کو باہر نہیں رکھنا فخر بغیر کسی خوف کے کھیلتا ہے محمد آمی نے کہا کہ دونوں ٹیمز کے بولرز کے رنز ہوئے ہمارے بولرز پر وکٹ کے چاروں طرف رنز بنے فخر کی بہت اچھی بیٹنگ تھی ان کو کریڈٹ جاتا ہے الحمرہ آرٹس کا آرٹس سینٹر لہور میں جاری لہور لہور فیسٹیول کی رانکے انروج پر فیسٹیول کے آٹھویں روز پتلی تماشا اور میجک شو نے بچوں کے دل جیت لیے والدین کے حمرہ بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت اسلام آباد لیٹرچر فیسٹیول کے دوسرے روز نامور شورا نے کلام سنا کر خوب داد سمیٹھی بیو زفر اور خالد انم کی کومیڈی نے مسکراہاتیں بکھیر دی سیگمنٹ ہسکر جیو سے حاضرین خوب لطف اندوز ہوئے معروف فلمساز سمت کوسٹ کی فلم کملی کی سکریننگ سبا قمر، سانیہ سعید، نمرا بچہ اور حمزہ خاجہ کی ادھاکاری کی پذیرائی اور جلتے رہو ہندوستان کی کامیاب اور حسین ترین خاتون کو کوئی فرق نہیں پڑتا پیریس فیشن ویگ میں سابق میس وولد اشویریا رائے کے انداز پر ٹرولنگ ادھاکارہ ریچا چڈا کا ٹرولز کو جواب کہا لگی سے ناکوش ہے وہ دوسروں میں کیڑے ہی نکالے گا